رحام خان کی کتاب کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے صحافی کا نواز شریف سے سوال میاں صاحب کی دامن چھڑانے کی کوشش کہا اور کچھ نہیں ملا تو ہم پر یہ الزام لگا دیا ایسا نے اقبال کی بھی تنقید کہا شادی عمران اور رحام نے ہم سے پوچھ کر تھوڑی کی جو ہمیں معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں عمران خان کی نا اہلی ثابت کرنے کے لیے کسی کتاب کے منظر عام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں عمران خان نے مجھ سے پوچھ کہے گیا رحام خان نے مجھ سے پوچھ کہے تو شادی نہیں کی تھی نا انہوں نے آپس میں کی تھی ان کے آپس کے معاملات ہیں اسے نہ ہمارا کوئی لینا نہ نواز شریف کہتے ہیں نون لیگ پر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن الزامات یوں ہی نہیں لگتے لیگی راہنماوں نے کتاب کا آوابیلہ بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا حنیف عباسی نے پہلا وار کیا عابد شیر علی نے کتاب کی تشہیر کی سوال بھی اٹھایا کہ آن چوہدری اور مراد سید سے عمران خان کا کیا تعلق ہے پندرہ آگست کو رحام اور حمزہ عباسی کی مبینہ ای میلز کا تبادلہ ہوا جو تمام اس میں بکواس لکھی گئی ہے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے ادر وائز پاکستان تحریک اتصاف کا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور قانونی کاروائی قانونی چارہ جو ہی جو ہے وہ کریں گے عمران خان کا کتہ شیرو بھی سیلیبرٹی ہے عمران خان سے جس کا بھی تعلق ہو وہ مشہور ہو ہی جاتا ہے رحام کی کتاب کا مواد وحیات اور گھٹیا ہے کتاب کا مواد غیر اخلاقی ہے پی ٹی آئی رہنما فوا چودری کی سخت تنقید کہا رحام چوبیس گھنٹے میں معافی مانگیں ورنہ قانونی کاروائی کی جائے گی فوا چودری کا اسلامی نظریاتی کانسل اور الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ رحام خان نے عمران خان اور ان کے بیٹے پر نشا کرنے اور خواتین کو حراسہ کرنے کے الزامات لگائے اندلیب عباس سمیت پی ٹی آئی خواتین پر سنگین الزامات کی بوچھار حمزہ علی عباسی کا سما کے پروگرام آواز میں شہزاد اقبال کو سنسنی خیز انٹرویو رحام کی کتاب کی مزید تفصیلات سامنے لے آئے مراد سعید اور مجھ پر ہم جنس پرستی کے الزامات لگائے گئے کتاب میں سما کے انکر مبشر لکمان کا بھی ذکر حمزہ شہباز اور مریم نواز کی تعریفیں شہباز شریف کو خوش اخلاق شخص قرار دیا رحام خان نے ای میل میں کیا لکھا حمزہ عباسی نے اپنا خوان شہزاد اقبال کے حوالے کر دیا رحام خان کی کتاب پر آئیشہ گلالائی بھی بول پڑی کہا عمران خان کو کتاب سے بدنامی کا ڈر ہے عمران خان نے ساری مافیا کو رحام خان کے پیچھے لگا دیا ہے عمران خان کو کرکٹ نہیں کسی اور کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے فاجہ عاصف اور ہدہبیا کا فیصلہ ٹھیک فینما کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے آپ سے محلوں میں ملیں آپ کے فون پر فیصلہ کر دیں تو ٹھیک ورنہ ہم غلط کیا آپ ایسی عدلیہ چاہتی ہیں احسن اقبال صاحب آپ سے ایسے رویے کی توقع نہ تھی لاہور ہائی کورٹ میں احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس مسود جہانگیر کے ریمارکس نگران وزیر اعظم ناصر الملک کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا صادر ممدون حسین نے کابینہ ارکان سے حلف لیا ناصر الملک کی کابینہ چھے ارکان پر مشتمل ہے جسٹس ریٹارڈ دوست محمد خیبر پخصونخا کے نگران وزیر اعلا مقرر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا نگران وزیر اعلا بلوچستان پر اتفاق نہ ہو سکا پارٹیمانی کمیٹی پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو انتبا گاڑیاں واپس نہ کی تو روزانہ ایک لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا انتبا مولانا فضل الرحمان کے پاس مدارس اور دولت بہت ہے وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبس خود کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس عدالت نے شہباز شریف کو قانون کے تحر سیکیورٹی دینے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس ساکب نسار کا پیمز اسپطال کا دورہ نئے بننے والے یونٹس میں دستیاب سہولیات پر اظہار اتمنان کئی سال سے بند تنخواہ جاری کروانے پر ڈاکٹرز کا چیف جسٹس سے اظہار تشکر ملک بھر میں بجلی کا شوٹ پال پانچ ہزار پچیس میگا وارٹ ہو گیا راولپنڈی اور اسلام آباد میں طویل غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کئی شہروں میں دورانیا چودہ گھنٹے ہو گیا کوئٹا اور پشاور میں بھی بجلی غائب کراچی میں بھی کئی کئی گھنٹے بجلی بند شہری پریشان کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بندش نازم آباد بنس روڈ اور انگی ٹاؤن والوں کو پانی آج بھی نہ ملا اسلام آباد چوک پر احتجاج کرنے نکل پڑے علاقہ مکینوں کا سڑک پر کچھ رازلا کر احتجاج سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ملک بھر میں یوم علی کرم اللہ وجہوں کی تیاری کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوگا ٹریفک پولیس کا پلان جاری سیکیورٹی سخت سی سی ٹی وی کیمرے روٹ کی نگرانی کریں گے رمضان کی پہلی تاکرات آج سے شروع ہوگی لیلت القدر کی تلاش میں فرزندان اسلام اعتقاف میں بیٹھیں گے اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد میں پندرہ روز پہلے ہی ریجسٹریشن مکمل لاہور میں داتا دربار پر اعتقاف کے خصوصی انتظامات سیکیورٹی کلیرنس کے بعد اعتقاف کی اجازت ملے گی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جی سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے سما کی سہری نشریات میں فصی الدین سوروردی کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شان میں منقبت زکاة صدقہ اور اعتقاف کے مسائل پر علماء کی سیرحاصل گفتگو گوئے چمالہ میں آتش بشاہ پھٹنے سے مرنے والوں کی تعداد باسٹ ہو گئی سیکڑ و زخمی تین ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ملک میں ہنگامی حالت نافذ ساحل سے ٹکراتی صاف شفاف لہروں کی تہمیں کچرے کا پہاڑ دفن ہے سمندری آلودگی آبی حیات کو نکل رہی ہے ہر سال ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن استعمال شدہ پلاسٹک سمندر میں پھیک دیا جاتا ہے آبی حیات اور انسانی جان دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے محولیات کے عالمی دن کی تھیم پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کو روکنا ہے سعودی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو رائیونگ لائسنس جاری کر دیا گیا ویڈیو وائرل ہو گئی اور فٹبال ورلڈ کپ کے آغاز میں آٹھ روز باقی رہ گئے روس میں فٹبال فیور اروج پر پہنچ گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زیڈی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے ریحام خان کی کتاب لیگز کی جو انتخابات سے پہلے ہی پاکستانی سیاست میں بھونچال لے آئی ہے پی ٹی آئی ترجمان فواز چودری کی دھوہ دار پریس کانفرنس ریحام خان اور ان کی کتاب کے مندرجات پر سخت تنقید کہا ریحام خان کی کتاب کا مواد وحیات، گھٹیا اور غیر اخلاقی ہے الیکشن سے ساٹھ دن پہلے ایسی کتاب لانا انتخابات سے پہلے دھاندلی اور نون لیگ کی سازش ہے الیکشن کمیشن نوٹس لے اور کتاب پر پابندی لگائے فواز چودری کا ریحام خان سے معافی کا بھی مطالبہ بولے چوبیس گھنٹے میں کتاب کے مواد کی تردید کر کے معافی نہ مانگی تو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سن لیتے ہیں امید تھی کہ ریحام خان خود تردید کریں گی کہ یہ جو ان کی کتاب کے حوالے سے کانٹنٹ چل رہا ہے جو بلکل گھٹیا ہے بکواس ہے وحیات ہے الیکشن سے ساٹھ پیسٹھ دن پہلے یہ جو شڑلیاں چھوڑی گئی کیا اس طرح کی کتاب اس طرح کا کانٹنٹ پری پول ریگنگ کے زمرے میں نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر اس کا نوٹس لے اور اس کتاب کو بین کرنا چاہیے یہ جو ساری سکیم ہے اس کے پیچھے رائیوینڈ نظر آ رہا ہے مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے ایف آئی اے سائیبر ونگ کو انوال ہونا چاہیے ریحام خان چوبیس گھنٹے کے اندر اس کانٹنٹ کی تردید کرے تمام اس میں بکواس لکھی گئی ہے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ان کو بافی مانگنی چاہیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھرکور قانونی کاروائی قانونی چارہ جو ہی جو ہیں وہ کریں گے فواد چودری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے بولے میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں ریحام خان نے کتاب کے ذریعے خاندانی نظام کا حشر نشر کر دیا اس معاملے کا نوٹس لیا جائے فواد چودری نے اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف نظریں جمع لیتا ہے اسلام تو کہتا ہے منکوہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے اسلامی نظریاتی کانسل کو نوٹس لینا چاہیے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودری نے نئی بحث چھیڑ دی ریحام خان کی آنے والی کتاب پر اسلامی نظریاتی کانسل سے اپیل کر دی ان کو نہ پاکستان کی کوئی پرواہ ہے نہ ہمارے خاندانی سسٹم کی کوئی پرواہ ہے نہ ہمارے فیملی ویلیوز کی کوئی پرواہ ہے دستور پاکستان کے تحت اسلامی نظریاتی کانسل مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماع زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی ترغیب دے سکتا ہے طریقہ کار بتا سکتا ہے دیکھنا یہ ہے فواد چودری کی اپیل کا اسلامی نظریاتی کانسل کیا جواب دیتی ہے اسلامی نظریاتی کانسل سے سامانے بات کی چوئے ایمین قبلہ یاس کہتے ہیں کہ آئین کے تحت نظریاتی کانسل کے پاس ریحام کی کتاب سے مطالق مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے عمران خان اور ریحام خان دونوں سے اپیل کی ہے کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے سالسی کی طرف آئیں اسلامی نظریاتی کانسل ضرور تعبون کرے گی دیکھیں کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی اور کپ اور لپس کے درمیان کافی وقت ہے اگر دونوں فریق پسند کریں اور اسلامی نظریاتی کانسل کو یہ اعزاز دیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ دو بہت بڑے لوگوں کے درمیان ایک سالسی کانسل کی طرف چلیں آئینی ہماری ڈومین ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تب سے اسلامی نظریاتی کانسل کی گزارش یہ ہے کہ معاملات کو اس نہج تک نہ لے جائیں اور شائعستگی اور گردباری کے جو اقدار ہیں اسلامی مذہبی اور معاشرتی کتاب کہاں سے آئی کس نے لکھوائی کیوں لکھوائی انتخابات سے پہلے کیوں یہ پنڈورا باکس کلا جہاں تحریک انصاف سوالات اٹھا رہی ہے وہیں نون لیگ والے کوئی بھی جواب دینے سے گریزہ ہیں کتاب لیگز پر میاں نواز شریف سے جب سوال ہوا کہ کیا رہام خان کی کتاب کے پیچھے نون لیگ ہے ملا تو نون لیگ پر الزام دھر دیا جبکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ نون لیگ پر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن الزامات یوں ہی نہیں لگتے رہام خان کی کتاب کا وابیلہ شروع ہی نون لیگ نے کیا تھا نون لیگی رہنما بار بار عمران خان کو رہام کی کتاب کا ذکر کر کے دھمکاتے آ رہے ہیں 28 جولائی 2017 پاکستان کی عدالت عزمہ نے کیا نواز شریف کو نا اہل لیگی رہنما آگ بگولہ ہو گئے تین اگست 2017 پہلی بار عمران خان پر کتاب کا وابیلہ ہوا جو کیا حنیف ابباسی نے رہام خان صاحبہ سے دریں ابھی بھی رجوع کرنے ورنہ 2018 سے پہلے اگر وہ کتاب آگئی تو مجھے یقین ہے آپ کم از کم پاکستان میں موں دکھانے کے قابل نہیں ہوگی نو اگست 2017 عابد شیر علی نے اپنے ٹوئچ میں کتاب کی تشریف شروع کر دی بولے آن چودری اور مراد سعید سے عمران خان کا کیا تعلق ہے ہم نہیں پوچھتے رہام خان پوچھتی ہیں اپنی کتاب میں اب سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ جس کتاب کا ابھی کوئی وجود نہیں اس کے حوالے کیسے دیے جا رہے ہیں پندرہ اگست کو رہام اور حمزہ علی عباسی کی مبینہ ای میلز کا تباتلہ ہوتا ہے اور پھر انیس اگست کی یہ مبینہ ای میل جس میں احسن اقبال نے رہام کو مریم نواز سے ملاقات کے لیے مدو کیا مریم نواز نے بھی ملاقات کی نفی نہیں کی بلکہ صحافی کے سوال پر مسکرا کر اتنا ہی کہا کہ چھوڑیں نہیں میں ہم یہ بتائیں کہ رہام خان سے کبھی آپ کی رابطہ ہوئے کبھی ان سے آپ کا چھوڑیں نواز شریف ناہلی کے فوری بعد رہام خان کی کتاب کا شور اٹھنا اور اب الیکشن سے کچھ دن پہلے اشارت کی تیاری کا واویلہ کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اور سمجھدار نے رہام خان کی کتاب یہ قبل از وقت مکمل معلومات پر ہنیف عباسی سے سوالات کیے آپ نے اندھے کی کتاب کے حوالے کیسے دیئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ کتاب میں کیا ہے کیا جوابات آئے آپ کو سنواتے ہیں جنرلیس کو جب بھی کوئی مسائل سے دلکھتے دو اس پر لکھتا ہے لیکن لکھی کیا لکھے ہی آپ لکھیں گے کتاب یہ یہ میں کوئی علم نہیں تھا لیکن ایک پیوکشن ہوتی ہے ایک پولیٹیشن کی حصیت ضرور میں نے کی تھی اور وہ ساتھ ثابت ہو گئی ہیں اچھی بات ہے اب تیلیوین پہ بھی بچہ رہا ہے نام اور عجزہ کے اوپر لیکن میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہے ہی نہیں امران خان صاحب سے ان کی شاتھی ہوئی تھی جس میں میں گواہ نہیں تھا امران خان صاحب سے ان کی تلاک ہوگی جس میں میں دوسری جانب ہمزالی عباسی کا فراہم کردہ مساودہ سامہ سامنے لے آیا کہتے ہیں رہام خان نے کتاب میں دو سو تیس صفات میں پہلے شوہر اور تین سو ساٹھ پیجز میں امران خان پر نشا کرنے اور خواتین کو حراسہ کرنے کے الزامات لگائے بیٹے قاسم پر بھی نشا کرنے کا الزام لگایا اندلیب عباس سامنے پیجز کے خواتین کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے یہ باتیں ہمزالی عباسی نے ساما کے پروگرام آواز میں تہل کا خیز انٹرویو کے دوران بتائیں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یہ اشارتاں نہیں لکھا ہوا ہے باقیدہ کافی آبیس کر کے یہ ایک پیرگرام میں لکھا ہوا ہے کہ امران خان، ہمزالی عباسی اور مراد سعید ان کے تعلقات تھے اور اشارہ اس طرف دیا ہوا ہے کہ ان کے ہم جنس پرستی کے معاملات سے یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے وسیم اکرم کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بہت اہم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وسیم اکرم کے بارے میں امران خان نے رہام خان صاحبہ کو بتایا کہ وہ سب سے بڑے منشیات کرنے والے شخص ہیں اور بھر ان کی مرہوم بیدی غیر اخلاقی سرگرمی میں اس پر آ رہا ہوں یہ چند سفات ہیں اور اگر نہیں ہے تو اسے کہیں ٹیٹ کر دیں دوسرا اعظام جو وہ آپ پہ لگا رہی ہے انیلا خواجہ کا باپ 83 سال کا آدمی ڈیس پیٹ پہ پڑا گا ہے وہ جب اس کو یہ باتیں اس کو بتایا کیا کہا ہے اس نے چیف اپ حیرم امران خانز حیرم اس کو کتاب میں اس نے کہا گا ہے کہ شیہدن افیر و دمران خان کس میں اس پہ کہا ہے جمائمہ کے بارے میں بھی دیکھا آپ نے جو لکھا گا ہے علیمہ خان کے بارے میں آپ نے دیکھا جو خان صاحب کی بہنیں ہیں عزمہ خان کے بارے میں روبینا خان کے بارے میں ان میں سے ایک تو حجاب بلکل مذہبی گھرانے اسے ان کے بارے میں دیکھا آپ نے یہ لکھا ہے عزمہ کاردار کی حوالے سے کچھ میسیجز ہیں کتاب میں عزمہ کاردار کی حوالے سے کچھ میسیجز ہیں کہ یہ میسیجز ہونے امران خان صاحب کے لئے بہت ہی ہمیں کیا کہوں اور یہ بھی لکھا ہے یہ تمام ٹی ٹی آئی کی خواتین ان کے کہ امران خان صاحب کے تعلقات تقریباً تمام ٹی ٹی آئی کی خواتین لیڈرشپ ان کے ساتھ ایک چیز دکٹر اجاز وہ ان کو فزیکلی ابیوز کرتے تھے اور دکٹر اجاز اس بات کو بار بار ریجیکٹ کر چکے کہ یہ افضامات غلط ہیں وہ بھی کورٹ میں جا رہے ہیں پیرے کیونکہ پہلے جو دو سو تیس صفات ہیں وہ دکٹر اجاز کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں کہہ بس میں تو ان کا کیریئر وغیرہ کیا تھا چھیک ہے اس کے بعد دو سو چالیس سے لے کے چھے سو تک جو ہے وہ امیان خان کے بارے میں تو مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ان کی اپنی آٹو بیویگرافی کیسے ہے پہلو اس کتاب کا کہ شہباز شریف نواز شریف مریم صاحب مریم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک تاثر پی ٹی آئی پیش کرتی تھی وہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو سکلز ہے ان کی بڑی پاوند ہے وقتی بڑی پاوند ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ ہر دوسری خاتون کو شادی کی تیشکس کر دیتے ہیں دیکھتے ہی لیکن جب میں ان سے ملی تو مجھے بڑا فادرلی فگر بڑا ٹگنیفائیڈ فگر نظر آیا کہ امران خان نے بتایا کہ ان کا بیٹا قاسم منشیات کا عادی ہے منشیات فروشی منشیات فروشی کرتا ہے لیتا بھی ہے فروشی بھی کرتا ہے باتو وہ بلینئر خاندان ہے لیکن وہ منشیات فروشی کرتا ہے نام تو مبشل لکمان و پی جمیر کا ہے لیکن یہ آپ سننے اور دیکھ لیں آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے وہ فرماتی ہے کہ جی سارے آنکرز آئے ایسا ہے کہ پیرول پیج 5, 7, 9 پہ وہ فرماتی ہے کہ موسٹ آف پاکستانی فریمیل آنکرز ایکسچینج یعنی کہ موسٹ اور جتنی پاکستانی فریمیل آنکرز وہ غیر اخلاقی میسیجز ایکسچینج کرتی ہیں میں یہ سوچنے میں اپنے آپ کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہوں کہ یہ مونڈی کا ایک دعا ہے جبکہ سابق ٹیسک کرکٹر وسیم اکرم کہتے ہیں کہ اگر ریحام خان نے واقعی اپنی کتاب میں اس طرح کے الزامات لگائے ہیں تو وہ ریحام خان کو عدالت لے کر جائیں گے میری زندگی میں ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی جب نئینی شادی عمران بیرے گھر کھانے پہ بلایا تھا عمران سکیپر میں پتا نہیں بکوز میرے وہ کپٹان رہے ہیں میری ان سے دوستی ہے اب دیکھنا ایک سیڈ اور لو اٹیمٹ ہے ڈیفیم کرنے کا ایک بڑی خوبصورت عورت کو جو دنیا میں بھی نہیں اپنے آپ کو ڈیفین کرنے کی ہوگی ہے اور یہ میری بیوی لیٹ وائف ہوں آجنی زبرگست عورت کی میرے دو پچھے بڑے ہیں ان کو بڑا کیا ان کو پیار کیا مجھے پیار کیا مل کو پیار کیا دوسرے اس کی اب میٹیلیٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ کمانے پیسے کمانے کے لیے یا پاور کمانے کے لیے وہ کسی کو بھی رگڑا دے سکتی ہے حالانکہ وہ خود ماں ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ اور کوئی بندہ میرے پیچھے آئے میں ہینڈل کر رہا میری لیٹ وائف میری وائف ابھی میرے پچھے اس کے پیچھے آئے گا اور یہ جھوٹ ہے جھوٹ کو تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ تو ایسے پگڑا جاتے ہیں اور یہ جائے گی کہا جائے گی جو کہیں گے یہ میری ناوے جائے گی مراد کہ ان کو پورا کوٹ میں لے کے جاؤں گا کہ اس نے یہ بولا کیوں اگر اس نے بولا ہے تو صاحب سب کو مل چکا ہے اس سے پتا ہوئی تھی ڈیٹیل تو میرا مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے کتاب لیکس کا بھونچال رہام خان تساد کا شکار ہو گئی تازہ بیان میں حمزالی عباسی پر الزام لگایا کہ کتاب کا مصبیدہ چورایا مگر ساتھ ہی متنازعہ مواد کی ملکیت کا اقرار بھی نہ کر سکیں اگر کتاب کا مصبیدہ چورایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے مصبیدہ سچ ہے ریحام خان کو جیسے چک لگ گئی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ یہ ہے وہ تازہ گفتگو جس میں چیئرمین تحریک انصاب عمران خان کی ثابت اہلیہ ریحام خان تضاق کا شکار ہو گئی گفتگو میں ریحام خان کا سارا دور اس بات پر رہا کہ کتاب کا مصبیدہ کس طرح چورایا گیا حمدہ علیہ باسی کو جواب دینا ہوگا خانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے یہ ان کو ایکسپرین کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں سے شیئر کی ہیں کتاب کے مطلب پر سوال ہوا تو ریحام خان سچ ماننے سے بھی قطر آتی رہی ریحام خان کہتی رہی کہ یہ کتاب ان کی اپنی کہانی ہے پبلک کے مفاد میں ہے میں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں ہیں جو کہ پبلک انٹریسٹ کی باتیں ہیں جو کہ ملک کے مفاد کی باتیں ہیں ریحام خان کتاب کی تحدیق نہ کرنے کے باوجود یہ اقرار کر گئیں کہ محدود حلقے میں کتاب شیئر کی ہے ہم نے جن لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں انہوں نے تو نہیں لیکیا اور مجھے معلوم ہے کیونکہ ہم نے بہت محدود لوگوں کے ساتھ کی ہے کتاب کے متناہدہ مواد کی تعدید ریحام خان نہ کر سکیں مگر تحریک انصاف پر تنقید کے تیر خوب چلا ہے لاہور میں میاں شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی کے منصوبے اس صوبے کے اندر بجلی مہیا کر رہے ہیں اور چوتھا بلکل اس سال کے آخر میں آٹھ سو میگا وارڈ وہ دینکلے تیار ہے اس کے علاوہ سی پیک کے تحت ساہی وال میں بارہ سو تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا منصوبہ اپنے وقت سے مقررہ وقت سے چھے مہینے پہلے چل پڑا دسمبر دو ہزار سترہ کو چلنا تھا مئی دو ہزار سترہ کو چل گیا پچھلے سال اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے میرے بزرگوں بھائیوں میں مطلب ہے کہ اربوں روپے کی بجلی مہیا ہونے کی بنا پر اربوں روپے کی جو زرات اور سرد کی جو ہماری معیشہ تھا اس میں اضافہ ہوا اربوں روپے کا چھے مہینے پہلے چلنے سے اور چار سو میگا وارڈ شمسی توانائی سے لگایا ہم نے بھاولپر میں یہ وہ منصوبے وفاق نے اور سوہ پنجاب نے مل کے لگائے اور میں بار بار کہتا ہوں اور پھر دور آ رہا ہوں ایڈ ای کاؤسٹ آف ریپیٹیشن کہ سرمایہ کاری پنجاب نے کی بجلی پاکستان کی ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے اور میں اس فرق کو سمجھانے کے لیے یہ صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ دوہزار دس میں کاؤنسل آف کومن انٹرس جو کہ ایک کانسٹیوشنل باڈی ہے فیصلہ کرتی ہے کہ جو ساتھو میگا وارڈ بجلی وابڈا دے رہا ہے کراچی الیکٹری سپلائی کورپیشن کو اس میں سے تین چو کارٹ کے پنجاب کو دی جائے کیونکہ یہاں پر تو برا حال تھا بیس بیس گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی وہ ہمیں تین چو میگا وارڈ آج تک نہیں ملا مگر جب ہماری باری آئی اور ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نے کئی سو ارب اور روپے کے سرمایہ کر کے اگر میں چاہتا تو یہ بجلی صرف پنجاب کو ملتی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں کر سکتا ہے قانون اجازت دیتا ہے آئین اجازت دیتا ہے اور پنجاب میں آدھے گھنٹے کی بلوٹ سیڈنگ نہ ہوتی عارف نظامی صاحب مگر ہم نے کہا نہیں ہم نے اپنا پیسہ لگایا بجلی پاکستان کو مہیا کر رہے ہیں اس طریقے سے میں واپس آتا ہوں کہ جو انہوں نے الزامات لگائے تو پھر آج فیصلہ ہو جائے پنجاب ایڈکوشن انعومن فنڈ نے ان سالوں میں سترہ ارب روپے کے بظائف دے کے ساڑھے تین لاکھ بچوں اور بچوں کو بظائف دیئے غریب ترین ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں یتین ان کے کسی کی ماں دنیا چلی گئی کوئی باپ چلے گئے اور ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہزاروں انجینئرز کے پی کے میں ایک دھیلے کا ایسا کوئی ہے وہاں پر اپنا آپ مجھے بتائیں انڈاومن فنڈ مجھے آپ بتائیے سند کا تو اللہ حافظ ہے اسی طریقے سے اس صوبے میں سولہ دانی سکور بنائے گئے سولہ اور دس ہزار بچے اور بچیاں ہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کون ہیں پورست آف ڈا پور ان کے پاس ایک وقت کے کھانے کی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں غریب ترین حالات میں زندگی بسر کرنے والے آج وہ سکولیس بن گئے امریکہ جا کر وہاں پڑھ رہے ہیں یورپ میں پڑھ رہے ہیں پاکستان میں پڑھ رہے ہیں پھر چار لاکھ ہم نے فری لیکٹ آفز یہ میریٹ پر چار لاکھ لیکٹ آفز یہ فری آپ سب لوگ مختلف آپ میٹنگز میں آتے رہے پھر آپ دیکھیں پنجاب ایڈوکیشن فنڈ پیف اور ہے پیف اور ہے پیف نے دیئے بزائف پیف ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈ جی فانڈیشن تینکیو فانڈیشن بیس لاکھ بچوں کو واؤنٹر سکیم پر سکولیو مداخلہ دروایا بیس لاکھ بچوں کو ارب ہا روپے اس پر ہم نے خرچے ارب ہا روپے پھر پنجاب میں جو سکول چل نہیں رہے تھے بلنگیں تھی ٹیچرز نہیں تھے اب وہاں پر بچے نہیں آتے تھے یا ان کی پرفارمنس بہت پور پرفارمنس تھی ساڑھے چار ہزار ایسی سکول ہم نے انجیوز کی دیئے آج وہاں پر دگنی پگنی وہاں پر ایڈمیشن ہو چکی ہے ٹیچرز بھی موجود ہیں اور بچے بہترین وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں پھر ہم نے پنجاب میں دو سو نئے کالج بنائے دو سو نئے کالج اور انیس یونیورسٹیاں بنائیں انیس یونیورسٹیاں دو سو نئے کالج اور انیس یونیورسٹیاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں this is a huge quantum jump نئے کالج دو سو نئے کالج اور انیس نئے یونیورسٹیاں ان میں مختلف پورے پنجاب میں یہ پھیلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ health insurance card یہ میاں نواز شریف کی یہ ان کا initiative تھا کہ اس ملک کے اندر پورے ملک کے اندر ہم insurance card دے اور عام آدمی غریب آدمی کسی کو خدا نہ خاص کینٹن ہو گیا یا کہ تبدک کا مریض ہے کوئی اور وہ insurance card لے اور وہ free علاج اس list کے اندر جو hospital دیے گئے ہیں جو embedded ہیں سی پیک کے تحت بجلی کے منصوبے لگائے الزامات کا جواب کام کر کے دیا میاں شہباز شریف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں نواز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نداری نگرا حکومت پر ڈال دی کہتے ہیں ہم سسٹم میں دس ہزار میگا وات اضافی بجلی چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے ہوتے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی سوشل میڈیا کے حوالے سے بریفنگ پر کہا کہ اپنا گھر ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے میاں صاحب کے سیکھے اپنا گھر ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے چینل بند کرنا میڈیا کو دھمکیاں پرانی یادگاریں ہیں دوبارہ حکومت میں تو سارے معاملات پر قومی کمیشن بنائیں گے جو حساب کتاب کرے گا سابق وزیراعظم نے بجلی بہران کا ملبا نگران حکومت پر ڈال دیا بولے ہم نے سسٹم میں دس ہزار میگا وات اضافی بجلی چھوڑی ہمارے ہوتے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اب اگر بجلی پوری نہیں تو ذمہ دار نگران حکومت ہے شکوا کیا کہ عمرے اور اہلیہ کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن کیس چل رہا ہے یہاں سے فرصت ملے گی تو جا سکوں گا ابھی آپ کو خبر دیں نگران وزیراعظم کی زیر صدارت توانائی کی صورتحال پر اجلاس ہوا جسٹس ریٹائر ناصر الملک نے ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا وزارت پانیو بجلی کو لائن لاؤسز اور ترسیلی نظام کے نقائص پر فوری کابو پانے کی ہدایت بھی کر دی ہیں یہ اجلاس ناصر الملک کی زیر صدارت ہوا ہے جس میں ترسیلی نظام کے نقائص پر کابو پانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا بھی نوٹس لے لیا گیا ہے وزارت پانیو بجلی کو لائن لاؤسز اور ترسیلی نظام کے نقائص پر کابو پانے کی ہدایت کی گئی ہے اس اجلاس میں جو کہ جسٹس ریٹائر ناصر الملک کی زیر صدارت ہوا ہے ملک پر بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا بھی نوٹس لیا گیا ہے اور یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ جل سے جل لوڈ شیڈنگ پر کابو پایا جائے اسمان خان سے مزید بات کریں گے اسمان اس اجلاس سے مطالق مزید کی آپ ڈیٹس ہیں جی بالکل ملک میں جو بجلی کا شارڈ پال ہے وہ تو پانچ ہزار کچھ جابت کر چکا ہے اور بورے ملک اور بورے ملک کی طرح راولپینڈو اسلام آباز میں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جاری ہے اسی حوالے سے نگران وزیراعظم نے جو ہے اس بات کا نوٹس لیا اور آج ایک بڑی اہم جو ہے وہ میٹنگ بلائی گئی اس حوالے سے جس میں بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اٹھارہ ہزار کی میگا وارٹ کی گنجائش تھی دو ہزار تیرہ میں وہ اب بڑھ گئی ہے اور وہ گنجائش جو ہے وہ اب اٹھائیس ہزار تک پہنچ گئی ہے مختلف ڈسکوز کے جو نقصانات ہوئیں جو لوسیز ہیں اس کے اوپر نگران وزیراعظم نے تنقید بھی کی اور تشویش کا اظہار بھی کی اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک ایسی جامع پالیسی اور ایسا ایک حکمت عملی بنائی جائے جس سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حال ہو بلکہ آنے والی حکومت ہے اس کے لیے بھی اس منصوبے سے جو ہے وہ مدد مل سکے تو یہ ایک بڑی کمپریہنسیو اجلاعات تھا جو کہ توانائی کے صورتحال پر تھا اور نگران وزیراعظم نے واضح ہدایت کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے اور چونکہ نمزان مبارک بھی ہے اس لیے جو غیر علانے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو فوجت اور بر بند کیا جائے اور ایسا بند نوبست کیا جائے جس سے لوگوں کو تواتر کے ساتھ جو ہے بجلی ملتی رہے ٹھیک ہے ایسا نظام بدانے کی ہدایات دی گئی ہے کہ جس سے لوگوں کو تواتر سے بجلی فراہم کی جا سکے اسمان آپ نے تفصیلات فراہم کی آپ کا شکریہ پشاور میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو سے باہر ہو گیا ہے دہی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی دس گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پیسکو حکام کہتے ہیں کہ جہاں جتنی زیادہ بجلی چوری ہوگی وہاں اتنی ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جائے گی گرمی کے طویل روزے اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب شہر پشاور میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی غائب جبکہ سہر و افتاری کے اوقات میں بھی بجلی کی آنگ مچولی جاری رہتی ہے چوبیس گھنٹے میں تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئے بھی اور سہری و افتار کے وقت بھی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے ہمارے علاقے میں بہت لوڈ شیڈنگ ہے ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے بھی نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ بھی آ جائے نہ اتنا لوڈ شیڈنگ اتنا بیتلی کم آئے نہ چپنگ کی بھی نہیں چلاتے ہیں پسکو ترجمان نے غیر اعلان لوڈ شیڈنگ کی وجہ لائن لاسس قرار دے دیا جہاں پہ ہمارا خسارہ اسی فیصد ہے آپ دیکھیں ستر فیصد اسی فیصد وہاں پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں بلیٹن میں وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹ کا نواز خاندان کے خلاف لندن فلیٹس ریفرنس میں اس تخصہ کے حتمی دلال نیو پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان کی ملکیت اور قبضہ ثابت کرنے کا ٹاست پورا کر دیا مریم نواز لندن فلیٹس کی بینیفیشل مالک ہیں احتساب عدالت نے حتمی دلال موخر کرنے کی نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی پنجاب کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے اور وزیر اعلی پنجابی شایباز شریف کا اپنا حلقہ ہی بنیادی سہولیہ سے محروم سیوریچ کا ناقص نظام گلیاں زیر ایاب سڑکے بنا دی مگر سیوریچ کا بندوبس نہیں کیا گند پانی سے تافن بیماریاں پھیل رہی ہیں اہل علاقہ کا شکوا ملتان میں سڑکوں کی تعمیر میں ناقص میٹریریل کا استعمال میٹرو بس کے بعد رکھ بھی سڑک میں دھس گیا اور کراچی کی موسیٰ کولونی میں نالے کا تعمیراتی کام ادھورہ رہ گیا نالے کے اطراف کچرے کے ڈھے ٹرافک جائم سے شہریوں کو پریشانی اب آپ کو یہ بتائیں کہ شہباز شریف جاتے جاتے لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری تو نگرا حکومت پر ڈال گئے مگر سڑکوں کی ذمہ داری کس کی ہوگی یہ نہیں بتایا ملتان میں ناقص میٹریل کے استعمال کی وجہ سے ایک اور سڑک بیٹھ گئی سورج میانی روڈ پر ٹرک دھس گیا اس سے پہلے ہی ملتان کی سڑک پر میٹرو کی فیڈر بس بھی دھس چکی ہے مہر امران کی ریپورٹ دیکھئے ملتان کے سورج میانی روڈ پر چینی سے بھرہ ٹرک دھنس گیا سڑکوں کی تعمیر میں ناقص میٹریل کے استعمال کا پول کل گیا سونے پر سواگا ٹرک نکالنے کئی گھنٹوں تک انتظامیاں بھی نہ آئی گزشتہ ماں بھی ملتان میں میٹرو ٹریک پر فیڈر بس دھنس گئی تھی جسے بہت مشکل سے نکالا گیا تھا شہری کہتے ہیں کہ لگتا ہے ملتان کی سڑکیں کچھی مٹی سے بنا کر عوام کو بے وکوف بنایا گیا ہے کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ مہر امرانواز سما ملتان مسلم لیگ نون کے رہنما پنجاب کی ترقی کے دعوے کرتے نہیں تھکتے مگر صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کا اپنا حلقہ انتخاب بنیادی سہولیہ سے محروم رہا سیورج کا نظام اور صفائی نہ ہونے پر علاقے کی کیا صورتحال ہے تہمینہ احمد کی رپورٹ میں جانتے ہیں ہر گلی میں اُبلتے ہوئے کھلے گھٹر علاقے میں تافن اور بیماریاں پھیلا رہی ہیں کماہا کے علاقے بہادر آباد کے لوگوں کو پچھلے سال سڑکیں تو پکی بنا کر دے دی گئیں مگر نکاسی آپ کا نظام کئی سالوں سے نہ ہونے کے برابر ہے حلقے سے بطور رکھنے صوبائی اسمبلی منتخب ہو کر وزیرعالہ بننے والے شہباز شریف کے اس حلقے میں جگہ جگہ ان کی تختیاں تو لگی ہیں مگر بعض گلیوں میں مکین بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے بھی محروم ہے گٹروں کے گنڈے پانی سے بھری ان گلیوں میں آئے روز ہاتھ ساتھ بھی ہو جاتی ہیں یہاں کی مسائلیں لوگوں کو کم از کم آنے والی الیکشن میں صحیح ووٹ کاسٹ کرنا ضرور سکھا دیا ہے کیمرمن اقبال خان کے ساتھ تحمیر احمد سماع لاہور دکیتیاں کرنے کی منصوبہ بندی کی لاہور پولیس نے کم عمر ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈکیت گینگ کے تینوں لڑکوں کی فیس بک پر ایک دوسرے سے دوستی ہوئی ملاقاتیں بڑھیں تو ڈکیت گینگ نے جن لیا ڈکیتی مضاحمت پر ایک شخص کو قتل بھی کر چکے ہیں جہانگیر خان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جہانگیر بتائیے گا مزید کیا انکشافات ہو پائے ان کے بارے میں بلکل چند روز قبل لوئر مال کے علاقے میں ایک شخص کو ڈکیتی مضاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد پولیس نے ایک ملزم کو فریس کیا تو اس کی شناف جو ہے وہ بالے خان کے نام سے ہوئی جس کے بعد اس کی نشاندہی پر اس کے مزید دو ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں سلیم اور راہب شامل ہیں ان تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے جب تفتیش کی گئی تو انکشاف ہوا کہ ان تینوں کی دوستی فیس بک پر ایک دوسے کے ساتھ ہوئی تھی اور اید جو ہے وہ آ رہی تھی اید پر شاپنگ کے لیے ملزمان کا کہنا ہے کہ دو لاکھ روپے اکٹھے کرنے سے جس کے لیے انہوں نے واردات کی اور دورانے واردات جو متعصہ شخص ہے اس نے مضاحمت کی اور اس کو انہوں نے فائرنگ کر کے شدید دخمی جائے لیکن اصطال پہنچتا ہے وہ شخص جو ہے وہ دم توڑ گیا ہو ملزمان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک یہ تقریباً آٹھ سے دس وارداتیں کر چکے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے وارداتیں شروع کی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے قبضے سے اصلحہ اور ایک لاکھ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ برامت پہلی کی ہے جو کہ انہوں نے مختلف وارداتوں کے دران شیریوں سے لوٹی تھی اور ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ دو لاکھ روپے اید کی شاپنگ کے لیے کولیکٹ کرنا تھا ان کے مزید ساتھی بھی اس گیان کا حصہ متوقع ہے جن کے لیے پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوں پر تفتیش جاری ہے اور ان کی نشان دہی پر ابھی مختلف ٹھیک ہے ان ملزمان نے اپنی تمام وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے جہانگیر آپ کا شکریہ پشاور کے بی آر ٹی منصوبے کے ٹھیکے دار کا سیکٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان کے لیے مہنگی گاڑی کا تحفہ لینڈ کروزر کا مہانہ کرایا چار لاکھ روپے ٹھیکے دار اپنی جیب سے ادا کر لیتا ہے ماجرہ کیا ہے یہ جان لیتے ہیں فیاض احمد ہمارے ساتھ آخر اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں آج دیکھئے فواد بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے لیے ٹھیکے دار جو ہے بہت بڑی قربانی بھی دے رہا ہے اپنے سیکٹری ٹرانسپورٹ خیبت و تحفہ کو خوش کرنے کے لیے ایک مہنگی گاڑی کا تحفہ دیا گیا ہے جو دستویزات سامنے آئی ہیں رینڈ کے بل سامنے ہیں اس کے مطابق وی ایٹ لینکلوزر جو ہے وہ تحفہ میں دی گئی ہے جس کا مہانہ رینڈ چار لاکھ روپے ہیں اس دستویزات کے مطابق یہ بھی سامنے آئی ہے اب تک چھے مہاں کی جو بقیجات ہیں وہ ٹھیکے دار ادا کر چکا ہے اور بقیجات بھی جو ہے اس میں بل میں شامل ہیں اور یہ ذرا کہیں کہنا ہے کہ سیکٹری ٹرانسپورٹ پر یہ نوازشہ اس لئے کی جارہی ہیں کیونکہ اندر کافی بل اس کے ہاتھ میں فسے ہوتے ہیں چونکہ اسی کو خوش کرنے کے لئے اس لئے نوازشہ ہو رہی ہیں ٹھیکے دار کی جانت سے اور جو مہنگی تریل گاری ہے وہ گفت کر کے اس کے پیسے جو ہیں وہ بی ایٹی کا ٹھیکے دار خود اپنے دھیر سے بڑھ رہا ہے جی فیاض بہت شکریہ آپ کا ایک طرف ترقیاتی کام دوسری طرف کچھرے کا دھیر عوام جائیں تو کہاں جائیں کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں کریم آباد سے موسا کالونی جانے والی سڑک پر نالے کی تعمیر اور کچھرے کے دھیر کی وجہ سے صبح اور شام کے اوقات میں ٹرافک جائم معمول بن گیا مزید جانتے ہیں خرشی دالم کی ریپورٹ میں کریم آباد سے موسا کالونی جانے والی سڑک پر نالے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کچھرے کے دھیر نے کیا قیامت برپا کی ہے جانتے ہیں موسیقی ہوسکا اور اس کے ساتھ ہی کچھرے کے بدترین دھیر نے اہل علاقہ کی زندگی عجیرن کر دی ہے کیامرمن کامران الدین کے ساتھ خوشی دالم ساما کراچی تسکیہ نفس اور اللہ تعالی کی خوشنودی کے حصول کے لئے اللہ کو عبادت گزار آج اعتقاف میں بیٹھیں گے ملک پر کی چھوٹی بڑی مساجد میں متفقین کے لئے انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے نمائن جب مختلف شہروں کی اہم مساجد پر موجود ہیں اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے ہم اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں جہاں وفاقی دار الحکومت کی فیصل مسجد میں مقام ہی نہیں بلکہ ملک کے دوسرے شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں خواہش ان کی یہی ہوتی ہے کہ فیصل مسجد میں ہی وہ اعتقاف کریں پندرہ دن پہلے یہاں پر بوکنگ کرانا پڑتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ملک بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں متفقیقین اور ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فیصل مسجد جو بڑی مسجد ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی وہاں پر وہ اعتقاف کریں یہ دس دن اللہ تعالی کو رازی کرنے کے لیے گزاریں اللہ کی خوشنودی کے لیے گزاریں اور عبادت کے لیے خاص طور پر اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں ان دس دنوں کو وقف کرتے ہیں پوری جو اگر ہم پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان بھر میں مساجد آج آباد ہو رہی ہیں ویسے تو رمضان میں ہی مساجد میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اعتقاف کے دنوں میں جو متقفین آتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑی مساجد میں اعتقاف کریں اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کریں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے فیصل مسجد میں کیا صورتحال ہے کتنی بڑی تعداد میں اس دفعہ اعتقاف کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ جان لیتے ہیں سماگرمائید وحاب کامران ہمارے ساتھ موجود ہے وحاب بتائیے گا کہ پندرہ دن پہلے باقاعدہ یہاں پر بکنگ کرانی پڑتی ہے اور کتنی بڑی تعداد ہے متقفین کی جو یہاں پر آج سے دس روز اللہ تعالی کو رازی کرنے کے لیے گزاریں گے جی خواہد پندرہ دن پہلے ریجسٹیشن کا عمل روک لیا جاتا ہے فیصل مسجد میں جتنے بھی فرزندان اسلام خواہش مند ہوتے ہیں اعتقاف میں بیٹھنے کے اور اس سال سات پہ پچاس یا قریب افراد ہیں فرزندان اسلام ہیں جو نہ صرف راولپنڈی اسلام بات بلکہ ملکہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور آج رات بعد نماز مغرب آج رات سے ہی آج شام سے ہی اعتقاف میں بیٹھ جائیں گے باقاعدہ طور پر ان افراد کی سیکیورٹی کلیرنس باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے جو لوگ ریجسٹیشن کرواتے ہیں باقاعدہ طور پر سیکیورٹی ادارے ان کی کلیرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی حتمی جاری کی جاتی ہے جس کے بعد ہم نے دیکھے آج دن سے ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اپنے مسترے وغیرہ لے کر تک یہ لے کر فیصل مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور ذکر اعتقاف کی محافل کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا شوال کا چاند نظر آنے تک بلکل شوال کا چاند نظر آنے تک یعنی چاند رات تک یہاں پر متقفین رہیں گے سات سو پچاس کے قریب آپ ان کی تعداد بتا رہے ہیں جو یہاں پر آج اعتقاف بیٹھیں گے دس روز تک اعتقاف کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کے یہ میمان ہیں جو مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آج سے دس روز یہ یہاں پر گزاریں گے اور نہ صرف فیصل مسجد میں انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ ملک بھر کی چھوٹی بڑی مساجد میں بھی مختلف انتظامات کیے گئے ہیں لاہور میں کیا صورتحال ہے داتا دربار پر بھی اعتقاف کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں متقفین ہیں یہ جان لیتے ہیں سماگر مائندے محمد علی جڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی جڑ بتائیے گا کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے داتا دربار پر اعتقاف کے لیے کتنے متقفین بیٹھیں گے آج دیکھیں جی اس وقت ہم داتا دربار میں موجود ہیں یہاں پر تکیباً چھبیس سو کے قریب درخواستیں محصول ہوئی تھیں جن میں سے سکروٹی کر کے پچیس سو کے قریب جو لوگ ہیں انہیں اعتقاف میں بیٹھنے کی اجازت ملیا یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں حتیٰ کہ متقفین کی آمد کا صحصہ شروع ہو گیا اور نہ صرف ان کی سیکیورٹی چیک ہو رہا ہے بلکہ ان کے لیے سیری افتاری اور اس کے ساتھ جو باقی رینسین کے انتظامات وہ بلکل مکمل ہو چکے ہیں چار سیکٹر بنائے گئے ہیں ہر سیکٹر میں پھر مختلف پورشن بنائے گئے جس پر پچیس سے تیس افراد لوگ وہاں پر رہ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں وہ موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی آئیت کی گئے تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقع سے بچا جا سکے اس کے علاوہ یہاں پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس ہے دوستوں کے قریب پولیس سے الکار ڈیوٹی کے فرائز انجام دے گی جبکہ سو کے قریب جو داتا دربار کے اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ سیکیورٹی فرام کریں گے متقبین سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ انتظامات سے مکمل طور پر مطمئن ہیں اور امید کی جاری ہے کہ وہ بڑے اتمنان سے یہاں اپنا اشرا پورا گزاریں گے اس کے ساتھ بجلی کے لیے خاص طور پر سٹینڈ بائی جنرنیٹر رکھے گئے ہیں اور اے سی کا جو انتظام ہے وہ بھی ہے چلرز مکمل طور پر تیار ہے انہوں لگا دیا گیا اور چار بجے کے بعد اے سی مکمل طور پر چلائے جائیں گے اس وقت جو لوگ ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور لوگ کافی خوش ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ رمضان مبارک کی نہ صرف فیوز و برکاست سمیٹیں گے بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی تلافی بھی چاہیں گے اس کے ساتھ لیلال قدر کی رات کو پانے کی پوری جستجو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ زیادہ عبادات میں ٹائم گزاریں بجائے یہ کہ دنیا کی فضولیات ملکل آپ نے صحیح کہا محمد علی تاق راتوں کا آغاز بھی آج سے ہی ہو رہا ہے تراوی کا احتمام تو پہلی رمضان سے ہی ہوتا ہے لیکن شبینے کا بھی خصوصی انتظام کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ محافل بھی یہاں پر منعقد کی جائیں گے اور ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی آج فرزندان اسلام اتقاف بیٹھیں گے مرکزی جاوہ مسجد میں تمام تر انتظامات مکمل ہے لیکن یہاں پر پانی کی قلت نے مسجد انتظامیہ کو پریشان کر دیا ہے سامانگی نمائن جو عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر یہ بتائیے گا کہ مسجد میں پانی کا مسئلہ ہے اتقاف بیٹھنے والوں کو مشکل نہیں ہوگی اس سلسلے میں کچھ کیا گیا ہے آج یہ بالکل دیکھیں پورے پاکستان کی طرح راولپنڈی میں بھی فرزندان اسلام جو اتقاف بیٹھیں گے وہ اپنے بادات کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن یہاں پر تمام تر انتظامات ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے وہ پانی کا ہے جب ہماری یہاں کے انتظامیے سے بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ مسجد کے پاس اپنی چار کے قریب ٹرینک تو موجود ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے واسہ سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں کہ ان کا جو پانی کا مسئلہ سے حل کرائے جائے دو سے تین ٹرینکر جو روز میں گائے جا رہے ہیں اب چونکہ اتقاف کا وقت بھی جو ہے آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اس کے مسجد انتظامیہ جو ہے وہ خاصی معاملے میں پریشان نظر آتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اب تک ایک بھی پولیس والا جو ہے اسلام جو مرسز جمعہ مسجد عربل پنڈی کی اس کے باہر موجود نہیں ہے یہاں پہ جب ہماری اتقاف کرنے والے سے بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ موبائل کا استعمال کریں گے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے زیادہ زیادہ آپ پیش ہو سکیں اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں آج جو ہے یہاں پہ جتنے بھی فرزندان اسلام آئیں گے ان کے لئے تمام طرح انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لئے گئے پارٹیشن جو ہے مسجد کے ہال میں بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ جو ہے تمام طرح جو اتقاف کرنے والے افراد ہیں وہ موجود ہوں گے اور تاکہ انہیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس لئے وہاں پہ جو عام نمازی ستا نہیں جا سکیں گے جی سہری افطاری عبادات سب مسجد میں ہوگی متقفین اللہ کے مہمان آج اتقاف بیٹھ رہے ہیں ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ سب کبھی ہے شکریہ کچھ مزے ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہیں